بسم اللہ الرحمن الرحیم اور آسمان کی قسم جس میں کئی رستے ہیں کہ اے اہل مکہ تمہیں ایک اختلاف والی بات میں پڑے ہوئے ہو اس سے یعنی عقیدہ آخرت سے وہی پھرتا ہے جو اللہ کی طرف سے پھیرا جائے اٹکل دوڑانے والے ہلاک ہوں جو بے خبری میں بھولے ہوئے ہیں پوچھتے ہیں کہ جزا کا دن کب ہوگا وہ دن ہوگا جب ان کو آگ میں عذاب دیا جائے گا اب اپنی شرارت کا مزہ چکھو یہ وہی ہے جس کے لیے تم جلدی مچایا کرتے تھے بے شک پرہزگار بہشتوں اور چشموں میں ہوں گے اور جو جو نعمتیں ان کا پروردگار انہیں دیتا ہوگا انہیں لے رہے ہوں گے بے شک وہ اس سے پہلے نیکیاں کرتے تھے رات کے تھوڑے سے حصے میں سوتے تھے اور صبح کے عوقات میں بخشش مانگا کرتے تھے اور ان کے مال میں مانگنے والوں اور نہ مانگنے والوں دونوں کا حق ہوتا ہے اور یقین کرنے والوں کے لیے زمین میں بہت سی نشانیاں ہیں اور خود تمہاری جانوں میں تو کیا تم دیکھتے نہیں اور تمہارا رزق اور جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے آسمان میں ہے تو آسمان اور زمین کے مالک کی قسم یہ اسی طرح قابل یقین ہے جس طرح تم بات کرتے ہو اے نبی کیا تمہارے پاس ابراہیم کے معزز مہمانوں کی خبر پہنچی ہے جب وہ ان کے پاس آئے تو سلام کہا انہوں نے بھی جواب میں سلام کہا دیکھا تو ایسے لوگ کہ نہ جان نہ پہچان پھر وہ اپنے گھر جا کر ایک بھنا ہوا موٹا بچڑا لائے اور کھانے کے لیے ان کے آگے رکھ دیا کہنے لگے کہ آپ تناول کیوں نہیں فرماتے اور ان سے خوف محسوس کیا انہوں نے کہا کہ خوف نہ کیجے اور ان کو ایک دانشمند لڑکے کی بشارت سنائی تو ابراہیم کی بیوی چلاتی آئیں اور اپنا مو پیٹ کر کہنے لگیں کہ ایک تو میں بڑھیا اوپر سے بانج انہوں نے کہا تمہارے پروردگار نے یوں ہی فرمایا ہے وہ بے شک صاحب حکمت ہے خبردار ہے ابراہیم نے کہا کہ فرشتو اب تمہارا اصل کام کیا ہے انہوں نے کہا کہ ہم گناہگاروں کی طرف بھیجے گئے ہیں تاکہ ان پر گارے کی پترییاں برسائیں جن پر حد سے بڑھ جانے والوں کے لیے تمہارے پروردگار کے ہاں سے نشان کر دیے گئے ہیں پس وہاں جتنے مومن تھے ان کو ہم نے نکال لیا پھر اس بستی میں ہم نے ایک گھر کے سوا مسلمانوں کا کوئی گھر نہ پایا اور جو لوگ عذاب علیم سے ڈرتے ہیں ان کے لیے ہم نے وہاں نشانی چھوڑ دی اور موسیٰ کے حال میں بھی نشانی ہے جب ہم نے ان کو فیرون کی طرف کھلا ہوا موجزہ دے کر بھیجا تو اس نے اپنی قوت کے گھمن پر مو موڑ لیا اور کہنے لگا یہ تو جادوگر ہے یا دیوانہ تو ہم نے اس کو اور اس کے لشکروں کو پکڑ لیا اور ان کو سمندر میں پھینک دیا اور وہ کام ہی قابل ملامت کرتا تھا اور آت کی قوم کے حال میں بھی نشانی ہے جب ہم نے ان پر نامبارک ہوا چلائی وہ جس چیز پر چلتی اس کو ریزہ ریزہ کیے بغیر نہ چھوڑتی اور قوم سموت کی حال میں بھی نشانی ہے جب ان سے کہا گیا کہ ایک وقت تک فائدہ اٹھا لو پس انہوں نے اپنے پروردگار کے حکم سے سرکشی کی سو ان کو کڑکنیا پکڑا اور وہ دیکھ رہے تھے پھر وہ نہ تو کھڑے رہنے کی طاقت رکھتے تھے اور نہ مقابلہ کر سکتے تھے اور اس سے پہلے ہم نوح کی قوم کو ہلاک کر چکے تھے بے شک وہ نافرمان لوگ تھے اور آسمان کو ہم ہی نے اپنی قدرت سے بنایا اور ہم کو ہر طرح کی قدرت ہے اور زمین کو ہم ہی نے بچھایا تو دیکھو ہم کیا خوب بچھانے والے ہیں اور ہر چیز کے ہم نے دو دو جوڑے بنائے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو تو تم لوگ اللہ کی طرف دور چلو میں اس کی طرف سے تم کو صاف صاف خبردار کرنے والا ہوں اور اللہ کے ساتھ کسی اور کو محبود نہ بناو میں اس کی طرف سے تم کو صاف صاف خبردار کرنے والا ہوں اسی طرح ان سے پہلے لوگوں کے پاس بھی جو پیغمبر آتا تو وہ بھی اس کو جادوگر یا دیوانہ کہتے کیا یہ لوگ ایک دوسرے کو اسی بات کی وسیعت کر مرے ہیں نہیں بلکہ یہ شریر لوگ ہیں تو اے نبی ان سے مو موڑ لو تم کو ہماری طرف سے ملامت نہ ہوگی اور نصیحت کرتے رہو کہ نصیحت مومنوں کو نفع دیتی ہے اور میں نے جنوں اور انسانوں کو اسی لئے پیدا کیا ہے کہ وہ میری عبادت کریں میں ان سے رزق تو نہیں مانگتا اور نہ یہ چاہتا ہوں کہ وہ مجھے کھانا کھلائیں اللہ ہی تو سب کو رزق دینے والا ہے زور آور ہے مضبوط ہے سو کچھ شک نہیں کہ ان ظالموں کے لئے بھی عذاب کی نوبت مقرر ہے جس طرح ان کے ساتھیوں کی نوبت تھی تو ان کو مجھ سے عذاب جلدی نہیں طلب کرنا چاہیے پھر جس دن کا ان کافروں سے وعدہ کیا جاتا ہے اس سے ان کے لئے خرابی ہے صدق اللہ العظیم